لومڑی ایک چالاک جیب کی سریڑی کا جانبار مانا جاتا ہے اور یہ دکھنے میں کتے کی طرح نظر آتی ہے لومڑی سروہاری جیبوں کی سریڑی میں آنے والا جانبار ہے اور یہ جنگلوں میں رہتا ہے عام طور پر یہ جیب جنگلوں کے آس پاس بسے گاہ میں سکار کے لیے آ جاتا ہے اور گاہ واسیوں کی پالتوبیڑ اور بکریوں کا سکار کر لیتا ہے جی ہاں دوستو آج کے ہماری بیڈیو اسی جیب سے سممندی تھے آج ہم آپ کو لومڑی سے جڑے بے سبی روچک باتیں بتائیں گے جو آج سے پہلے سائے دی آپ نے کہیں دیکھی اور سنی ہوگی تو چلیے دین نہ کرتے ہوئے شروع کرتے آج کی بیڈیو فیکٹ نمبر فیسٹ لومڑی سروہاری جیبوں کی سریڑی میں آنے والا جیبے جس کے تحت یہ جیب بھوک مٹانے کے لیے ساکہاری بوجن سے لے کر ماسہاری بوجن تک کھا سکتے ہیں فیکٹ نمبر سیکن لومڑی ایک ماہر سکاری ہوتی ہے اور یہ جیب دن کی بجے رات میں ادھک سکار کرتے ہیں کیونکہ لومڑی کی دیکھنے کی چھمتہ دن کی بجے رات میں ادھک ہوتی ہے فیکٹ نمبر تھرڈ بیز میں پائی جانے والی سب سے بڑی لومڑی کی پرزاتی ریٹ فوک سے اور اس لومڑی کا بجن لگ بھک چودہ کلوگرام ہوتا ہے فیکٹ نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں لومڑی بھومی کے علاوہ پیڑوں پر بھی سکار کر سکتی ہے کیونکہ یہ پیڑ پر چڑھنے میں ماہر ہوتی ہے فیکٹ نمبر فائی ماہ سہاری بھوجن میں لومڑی مرگی مچھلی خرگوز اور مور کا سکار سربادک کرتی ہے ایک سوست لومڑی کا جیون کا لگ بھک پندرہ ورس کا ہوتا ہے فیکٹ نمبر سکس آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ لومڑی اپنی گفہ بنانے کی وجہ دوسرے جیگوں کی گفہ پر کب جا کر انہیں ہی اپنا گھر بنا لیتی ہے لومڑی کی ناک نکھیلی اور پوچھ جھبری اور آکے بڑی تیج ہوتی ہے فیکٹ نمبر سیون لومڑی تیج دوڑنے میں ماہر ہوتی ہے اور یہ تیس سے پیتیس کلومیٹر پرتے گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے ایک مادہ لومڑی ایک سمیں میں دو سے پانچ بچوں کو جن میں دے سکتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ فینیک نام کی لومڑی سنسار کی سب سے چھوٹی لومڑی ہوتی ہے جس کا بجن کے والے ایک کلوگرام سے لے کر ایک دو سملا چھے کلوگرام تک ہوتا ہے اور اس کے کان پندرہ سنٹی میٹر لمبے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر نائن فینیک لومڑی ریگستان کے علاقوں میں رہنے والی لومڑی ہے جو زیادہ تر ریتی لے علاقوں میں رہتی ہے فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ جانتے لومڑی 28 الغ الغ پرکار کی آوازیں نکال سکتی ہے